بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دبائی یو ای کی تازہ تری نیو اپلیٹس کے ساتھ ایک بر پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جاری ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں تو نمبر مان پر بات کرتے ہیں ایک متحدر ابی مارات کا زید المیاد ریزیڈنسی ویزو میں توسیح دینے کا اعلان جو ہے وہ نیا سامنے آ گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جن کے ویزو کی میاد یکم مارچ سے ختم ہو چکی ہے وہ بغیر جرمانے کے تجزید کروا کے برون ملک سفر کر سکتے ہیں ویزو میں توسیح روان سال دسمبر تک قابل تصور ہوگی جرنل ریکٹر آف ریزیڈنسی فورن افئر نے یہ نیو اپ ڈیٹ جو ہے وہ جاری کی ہے اس کی مزید تفصیلات کے مطابق متحدر ابی مارات نے روان سال یکم مارچ سے زید المیاد ریزیڈنسی ویزو میں توسیح دینے کا اعلان کر دیا ہے جن کے ویزو کی میاد ختم ہو چکی ہے وہ تجزید کروا کے برون ملک سفر کر سکتے ہیں ویزو میں توسیح روان سال دسمبر تک قابل تصور ہوگی گلف نیوز کے مطابق کرونا وبا کی صورتحال کے باوجود متحدر ابی مارات کی حکومت نے ریزیڈنسی ویزو میں دسمبر دوہزار بیس تک توسیح دینے کا فیصلہ کر لیا ہے ایسے غیر ملکی شہری جن کے ریزیڈنس ویزو کی میاد یکم مارچ سے ختم ہو چکی ہے اور اب وہ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو ایسے تمام لوگ بغیر کسی جرمانے کے اپنے ویزو کو تجزیح کروا سکتے ہیں اور ان کے لیے یو ای میں ریزیڈنسی ویزو کے پرمنٹ میں بھی توسیح کر دی جائے گی دوسرے ملک سفر کرتے ہیں تو ان کو یہ واپس یو ای میں آنا کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ جب یہ لوگ کسی دوسرے ملک میں جائیں گے اور واپسی پر ان کے ویزوں کو چیک کیا جائے گا تو ان کے ویزے زید المیاد تصور کیا جائیں گے جس پر انہیں جہاز میں سوار نہیں ہونے دیا جائے گا اس لیے زید المیاد ویزے کے حامل لوگ ویزے میں تجزید کروا کے متحدر اب امارات میں رہ سکتے ہیں لیکن بیرونے ملک چھٹیاں گزار لیں یا کسی دوسری وجوہات کی بنا پر سفر کریں گے تو ان کی واپسی مشکل ہو سکتی ہے اس کے لیے آپ کے لیے ایک نیو اپ ڈیٹ جو وہ جاری کی جاتی ہے کہ آپ اپنے ویزوں کی تجزید کروا دیں ان کی لیمٹ جو ہے وہ آگے بڑھوا لیں یہ یوئی گورمنٹ نے ایک نیو بیان جو ہے وہ جاری کیا اس بارے میں تو نمبر ٹو پر بات کرتے ہیں نیوزی لینڈ کی جہاں پر کرونا کا کیس ایک بھی نہیں یا مکمل طور پر ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کرونا کا کوئی بھی کیس ابھی تک سامنے نہیں آیا انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ میں کرونا کی وبا ختم ویرس سے متاثرہ آخری شخص بھی سیعتیاب ہو گیا ہے ملک میں کرونا کی روک تھام کے لیے پچتہ روز قبل سخت لاکڈاؤن کیا گیا تھا پبندیاں آج راز سے اٹھا دی جائیں گی تام بین لوگوں میں سردیں باندھ رہیں گی مزید اس کی تفصیلات کے مطابق نیوزی لینڈ کی ویزارت سیعت کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا ویرس کی روک تھام کے لیے دنیا کا سب سے سخت لاکڈاؤن کا آغاز جو وہ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے ملک میں کچھ وقت سے کرونا کا کوئی ٹیسٹ ریپورڈ نہیں ہوا جبکہ آخری کیس بھی بائیس مائی کو ریپورٹ کیا گیا تھا اس پر نیوزی لینڈ کی وزیر عظم جیسنڈا آرڈن نے اپنے ایک ملک میں کرونا کی روک تھام کے لیے نافذ کی جانے والی پبندیوں کو آج راز سے مکمل طور پر ختم کرنے کا بھی اعلان کر لیا ہے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے خاص طور پر نیوزی لینڈ میں رہنے والوں کے لیے کیونکہ نیوزی لینڈ آپ ایک ایسا ملک بن گیا ہے جہاں پر کرونا کا ایک بھی کیس ابھی باقی نہیں ہے اور جتنے بھی بیمار افراد تھے وہ بھی سیعتیاب ہو گئے ہیں تو بھئی یہ تھی ہمارے پاس دوبائی یوئی کی تازترین نیو اپ ڈیٹس اسی طرح کی نیوز اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی لازمی کریں جزاک اللہ